فرخہ وارانہ خطوط پر رائے دہندوں کو منقسم کرنے کی کوشش بھارتیہ جنتہ پاتی نے ملون راجہ سنگھ کوشہ محل راجہ سنگھ کی معطلی کو برخاص کرتے ہوئے فرخہ وارانہ خطوط پر رائے دہندوں کو منقسم کرنے کی رہہ ہموار کر دی ہے بی جے پی تلنگانہ میں کامیابی حاصل کرنے کے بجائے ووٹوں کی تقسیم کے ذریعے کانگریز کو اقتدار سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن جب تک ریاست میں فرخہ وارانہ خطوط پر رائے دہندوں کو منقسم نہیں کیا جاتا اس وقت تک ایسا کرنا ممکن نہیں ہے اسی لئے بھارتیہ جنتہ پاتی نے راجہ سنگھ کی معطلی کو برخاص کرتے ہوئے ریاست میں فرخہ واردیات کو فروغ دینے کے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دو طرفہ فرخہ واریت کی فروغ کے لئے بی جے پی نے ضروری سمجھا کہ جے اور ویرو کی جوڑی کو بحال کرنے پر ہی ایسا ممکن ہو پائے گا راجہ سنگھ کی معطلی کو برخاص کرنے کے فیصلے کے پس پردہ منظر کا مشورہ کار فرما ہے اور اس پر کئی ہفتوں سے چھے مائگویاں جاری تھی اور کہا جا رہا تھا کہ فرخہ وارانہ طور پر رائے دہندوں کو منقسم کرنے کے لئے لازمی ہے کہ بھارتیہ جنتہ پاتی کی جانب سے بھی کوئی شرنگیزی ضروری ہے اسی لئے راجہ سنگھ کی معطلی کو برخاص کروایا چاہ سکتا ہے راجہ سنگھ کی برخاصگی اور اس کو دوبارہ گوشہ محل سے امیدوار بنانے کے فیصلے کے ساتھ ہی شہر میں انتخابی سرگرمیاں نظر آنے لگی ہے جبکہ گزشتہ یوم تک بھی شہر ہائیڈرباد میں انتخابی سرگرمیوں کے نام پر کوئی جلسہ پیدل دورہ یا رالی نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی بھی امیدوار یا جماعت کی جانب سے شہر میں انتخابی مہم کے سلسلے میں کوئی سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن راجہ سنگھ کی معطلی کو برخاصت کیے جانے کے ساتھ ہی شہر میں انتخابی سرگرمیاں ہر دو جانب دیکھی جانے لگی ہے اور جے اور ویرو کی جوڑی بحال ہوتے ہی سیاسی ماحول گرمانے لگ گیا ہے ذرائع کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی نے راجہ سنگھ کے بحال کے سلسلے میں کافی سرگرم مشاورت کے بعد فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے میں شہر ہائیڈرباد کے ماحول اور سیاسی صورتحال پر اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے کئی خائدین سے مشاورت کی گئی ہے تلنگانہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی صدارت کشن ریڈی کے حوالے کیے جانے کے بعد سے ریاست میں دیگر سیاسی جماعتوں کے خائدین اور جماعتوں کے حق میں فائدے مند فیصلوں کا سلسلہ شروع ہوا کیشن ریڈی جو کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے خائدین سے اچھے تعلقات رکھنے کے معاملے میں مشہور ہے اور وہ جماعتی وابستگی سے بلاتر ہو کر اپنے سیاسی رفخہ کے لیے فائدے مند ثابت ہو رہے ہیں سیاسی رفخہ کے لیے سیاسی رفخہ کے لیے سیاسی رفخہ کے لیے سیاسی رفخہ کے لیے اور میرے لیے کیندر کو کہا ہے کہ رائے سنگھ نے جو کیا ہے وہ بلکل بھی اس میں کوئی غلط نہیں ہے کیندر کو سمجھانے کا کام انہوں نے کیا ہے کیندر نے وشواس کیا ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا آج بھارتی جنتہ پارٹی کا جو سبسپیشن میرے اوپر تھا وہ ہٹا ساتھی ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی پہلی لیسٹ تلنگانہ راج جی کی جو کیندر کی لیسٹ بھار آئی ہے اس لیسٹ میں بھی گوشہ میل ویدھان سبا سے ہی مجھے ٹکٹ دیا گیا اس کے لیے بھی میں پارٹی کی عادی کاری گڑوں کو دھنیوات پکٹ کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ ان تمام بھائی بندوں کو میں رضے سے دھنیوات پکٹ کروں گا جنہوں نے شوشل میڈیا کے مادیم سے میرا سپورٹ کیا ہے صرف تلنگانہ راج جی نہیں گوشہ میل ویدھان سباہ نہیں پورے بھارت میں میرے سمرتن میں سبھی لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے پوسٹ کیا ہے سبھی لوگوں کا آشروعات مجھے شوشل میڈیا کے مادیم سے ملا ہے جب میں جیل میں تھا تب ہی بھی ملا اور میں جیل سے بہار آنے کے بعد میں ملا ان سبھی بھائی بندوں کو رضے سے دھنیوات پکٹ کرتا ہوں جائے سی آرام بھارت ماتا کی جائے